اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اسحاسے قراب دیکھ رہے ہیں مدنی جندگی چینل دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم ایسی چیز بتانے والے ہیں جو سائد بہت سارے مسلمانوں کو نہیں پتا ہوگا یہ بات جاننا مسلمانوں کے لئے بہت جروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آدابِ عیدین اور عید کی نماز کا طریقہ یعنی عید کی نماز پڑھنے کس طریقے سے جانا چاہیے اور عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور عید کی نماز پڑھنے چاہیں تو کیا پڑھتے ہوئے چاہیں آج اس کی مکمل معلومات آپ کے سامنے پیس کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آدابِ عیدین عیدین دونوں عیدوں کی نماز واجب ہے عید کے دن عیدگہ جانے سے پہلے مسواک کرنا گسل کرنا خوشبو لگانا سنت ہے جب آپ عید کی نماز پڑھنے چاہیں تو مسواک کر لیں گسل کر لیں اور حیثیت کے مطابق کپڑے پہن لیں اور خوشبو لگا کر تب عید کی نماز پڑھنے جائیں عید الفطر کے دن عیدگہ جانے سے پہلے کچھ کھا لینا اور عید الاجہہ کے دن یعنی بکرائید کے دن نماز سے واپس آ کر کھانا مستحب ہے یعنی عید کے دن جب نماز پڑھنے جائیں تو جانے سے پہلے کچھ کھا لیں اور بکرائید کے دن بکرائید کی نماز پڑھ کر کھانا مستحب ہے عید کی نماز عیدگہ میں جا کر پڑھنا ہے عید کی نماز جب پڑھنے جائیں تو پیدل جائیں اور جس راستے سے عید کی نماز پڑھنے جائیں دھیان لکھیں اس راستے سے واپس نہیں آنا ہے کسی دوسرے راستے سے واپس آنا ہے اور جب عید کی نماز پڑھنے جائیں تو راستے میں یہ پڑھتے ہوئے جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے ہوئے جانا چاہیے یہ تکبیر عید الفطر کے دن یعنی عید کے دن دھیمی آواز سے پڑھنی چاہیے اور عید الاجحہ کے دن یعنی بکرائید کے دن تیج آواز سے پڑھنی چاہیے یہ تکبیریں جلحچہ کی نوی تاریخ کی فجر کی نماز سے تیرہی تاریخ کی اسر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے بکرائید کی نماز ادا کر کے قربانی کے لیے جانور جبہ کیے جاتے ہیں اور یاد رکھئے کہ عیدین کی نماز سے پہلے یعنی عید اور بکرائید کی نماز سے پہلے اور بعد میں نفل نہیں پڑھے جاتے آپ کو نفل نہیں پڑھنا ہے عید کے دن عیدگہ جانے سے پہلے گنی یعنی مالدار کے لیے صدقائے فطر دینا واجب ہے فقیر پر واجب نہیں دوستوں اب ہم عید کی نماز کا طریقہ بتاتے ہیں تو دوستوں دھیان سے سنیے عید کی نماز آبادی سے باہر کھلے میدان میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے بڑھے کمجور اور بیمار اگر شہر کی بڑی مسجد میں پڑھ لیں تو بھی درست ہے آپ کو چاہیے کہ جب سفیں درست ہو جائیں اور امام تکبیر تحریمہ کہے تو آپ بھی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے اور پھر سنا پڑھئے یعنی یہ پڑھئے اس کے بعد تین بار اللہ اکبر کہیے اور ہر بار دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ کی طرح کانوں تک اٹھائیے اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دیجئے مگر تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ پھر باندھ لیجئے اور امام آوجو اور بسم اللہ پڑھ کر کراس شروع کرے اور مقتدی خاموشی سے امام کی کراس سنے اور امام کی پیروی میں رکوہ سجدے کرے رکوہ سجدے کے بعد کھڑے ہو کر دوسری رکعات کی کراس پوری کرنے کے بعد امام تکبیر کہے تو آپ بھی امام کے ساتھ دھیمی آواز میں تکبیریں کہتے جائیے اور تین جائد تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک لے جا کر کھلے چھوڑ دیجئے اور چوتھی تکبیر پر رکو میں جائیے اور قائدے کے مطابق قومہ سجدہ جلسہ اور قادہ کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کر نماز ختم کیجئے ایدین کی نماز کے بعد خطبہ پڑھنا اور سننا سننا تھے بہت سارے مسلمان بھائی خطبے کو نہیں سنتے ہیں اور ایسے ہی بھاگ آتے ہیں دوستوں ایسا نہ کرو اور خطبہ سنو ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ حمد آمین امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیجئے یعنی سیئر کر دیجئے اللہ تبارک تعالی آپ سب کو خفص رکھیں اللہ حافظ